بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارننگ صبح کے سات بجے ہم گھر سے نکلے تھے اوپی ڈی میں نکھانا تھا آج ڈیلائسز نہیں تھا تو ہیا کو اوپی ڈی میں لے کے جانا تھا اب تقریباً ساڑے دس بجے کا ٹائم ہے موسم بہت ہی ہیا نے کہا ہم نے تو ناشتہ نہیں کیا ہلوہ پوری لے لیتے ہیں تو میں نے پارسل بنا لیا ہلوہ پوری کا اب ہم جائیں گے گھر میں ہلوہ پوری سب کیلئے میں نے لے لی تھی اب انشاءاللہ گھر پہنچیں گے تو سب کھائیں گے پھر آپ لوگ سے ملتی ہوئے ابھی ابھی ہم گھر پہنچے ہیں اب آیا اتار دیا یہ ہمارا ہلوہ پوری اتفاق کی بات ہے کہ بھائی جی میرے بھائی جو ہے نا وہ بھی آج ہلوہ پوری لے کے آئے تو ہمیں بھی بتا رہی ہے خیر میں تو ڈھر ساری لیہیں اب جو انہیں یہ لوگ بھی کھالیں گے ہمارے ساتھ ہم بھی کھالیں گے تو بسم اللہ پر کسی نکال دیتے ہوں تو جی یہ ہے ہلوہ یہ ہے ترکاری چینہ پوریاں اور ایک کچوری بھی میں ساتھ لی آئی تھی تھوڑی سی میں نے بھائی کے لیے بچا لیے ایک ہلوہ ایک چینہ ترکاری اور چار جویں پوریاں بھائی کے لیے رکھی تو جی اب ہم جا کے جویں اپنا بریک فاسٹ کر لیتے ہیں صبح سے ہم نے کچھ نہیں کھائے پیا اور یہ ایک میلے آئی تھی بی بی کی لیے تو جی مورننگ سے میں نے سٹارٹ دیا تھا اپنے بلوگ کا اور بریک فاسٹ سے اس کے بعد پھر میں نے کوئی بلوگ نہیں بنایا کیونکہ اتنی کوئی گرمی ہوتی ہے نا کہ دل بالکل نہیں چاہتا بلوگ بنانے کو ابھی موسم تھوڑا اچھا ہوا ہے تو میں نے سچا چلے آگے کبھی بلوگ بنا لوں ابھی شام کی جو ہے نا چائے کا ٹائم بھی ہو چکا ہمارا ٹی ٹائم ہے اثر کے ذان ابھی بھی ختم ہوئے پہلے میں نماز پڑھوں گی اثر کی اس کے بعد پھر میں اپنا بناؤں گی ٹی اور مجھے بھوک بھی بہت لگوی ہے تو چلے دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں ہم کھانے میں مطلب ابھی کھانے کیلئے میں کیا بناتی ہیں چلے نماز پڑھتی ہیں اس کے بعد ملتیوں آپ سے دیکھیں جی لنچ میں نے کیا نہیں تھا تو لنچ میں نے نہیں کیا پھر میں نے سوچا چلے ہوتل کی روٹی سی پراتھا بنا لیا جائے دال فرائی ہے تھوڑا سا چاہ رہے ہیں شام کی چائے بنا رہے ہیں شام کی چائے کے ساتھ جو ہے نا اب میں یہ روٹی کھاؤں گی کیونکہ بہت زور اور یہ بھوک لگی ہے اور یہاں پہ جو اے ابو بلا رہا ہے چلے جی چائے بھول رہے ہیں چائے کپ میں نکال لیتے ہیں ابھی جو ہے نا چار بزے کا ٹائم ہے بسم اللہ یہ کیا ہن کیا چھا جی آج کل بہت زیادہ درمی ہے تو ابو کے تینے میں مجھے بھی آف کپ چائے دیا کرو اور انو تو فل کپٹی دی میری طرح خیر میرا کپ بڑا ہے اس لئے میں فل نہیں کر دی لیکن چائے ہماری گھر میں لازمی پیئی جاتی ہے ہم جو ہے نا پتہ نہیں کس میں موسک لگا جو میں گراؤن میں بھول رہا اتنا آجائے تو چلے چائے کی تو اس کے بعد میں مجھے آپ لوگوں سے یہاں میں نے ہایا کو بھٹھا دیا ہایا بھی کھانا کھائی گی میرے ساتھ فین جو ہے نا ابھی لگا لیتی ہوں کیونکہ پھر وہ ایوائز کرتی ہوں نا تو ساتھ میں پھر فین کی زیادہ آواز آتی ہے میری آواز سے بھی زیادہ اس لئے میں فین کو آف کر دیتی ہوں اور کون کون اس طریقے سے کرتا ہے روٹی کو پراتھا بنا کے کھاتا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ میں تو ایسا کرتی ہوں اکثر تو مجھے اچھا لگتا ہے ہاں اگر رات کی بچ جائے روٹی کسی شادی وغیرہ کی تب بھی ہم مورننگ میں ایسا کرتے ہیں شادی والے گھروں میں نا اویسے نہیں کرتے ہم وہ پتن کیا بول رہے ہیں چلے جی میں بیسے کیا بولیں گے ہم ہشام کی چائے بولیں گے یا جو ہیں نا لنچ بولیں گے برنچ تو نہیں بول سکتے کیونکہ وہ ناشتہ اور لنچ کو مکس کر کے کھانے کو گئے تھے چلے ملتیں تھوڑی دیر بعد مغرب کا ٹائم ہے اور یہ دیکھے آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بادلوں سے موسم بھی ٹھیک ہے گرمی ہے لیکن ہوا نہیں ہے پھر بھی اچھا ہی ہے اور یہ میں باجرہ لے کر آئی تھی جب میں مارکیڑ گئی تھی نا تو اس طرح سے پانچ پیکٹ لے کر آئی تھی میں تو میں نے سوچا تا یہ ہے چوک میں ہمارے کبوتر ہیں نا تو لوگ دانہ ڈالتے ہیں تو سواب مل جائے گا میں بھی ڈال دوں گی میں نہیں بھائی سے کہے دوں گی نا یہ باکی پانچ پیکٹ ہے اس میں تو ابھی بھائی آتے ہیں نا تو اسے میں یاد دلاتی ہوں کہ ایک پیکٹ کر کے نا روزانہ ڈال دیا کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس طریقے سے ابھی لائٹ ہے ہماری مغرب کا ٹائم ہے ٹائم دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ابھی کوئی زیار پہلے ہی اندر بیٹھے ہیں ایسی والے روم میں تو میں بجا کے بیٹھ جاتی ہوں تو جی اببو کا سوٹ آئرن کرنے لگی ہوں کیونکہ پھر آمد لائٹ چل جاتی ہے نا یہ بس لائٹ کا ایشو ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہا چلے اللہ خیر کریں تو جی یہ کپڑے میرا انتظار کر رہے تھے یہ اببو کا ڈریس ہے اسے آئرن کر دیتی ہوں اس کے بعد پھر مجھے آرام ملے گا کہ میں توڑی زر جا کے جو میں اپنی کمر سیدھی کر لوں مغرب پی آزانوں کی آواز دور دور سے آ رہی ہے مطلب مغرب ہو گئی ہے تو اب جو ہی نماز پڑھیں پہلے مغرب کی ٹائمس ہونا نہیں چاہیے لیٹنا بھی نہیں چاہیے مغرب کی نماز پڑھ لیتی ہوں اس کے بعد آپ لوگ سے ملتی ہیں سورہ مزمل کی تلاوت کر رہی ہوں نماز مغرب میں نے پڑھ لی ہے جتنا ہو سکے آپ لوگ سورہ مزمل کی تلاوت دن میں کر لیا کریں 3 سے 4 بار پڑھ لیا کریں اس کی تنگی نہیں آتی اور بھی بہت سارے معاملات سیدھیا ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ زوئے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں مالے بھائی دوارا ہوگا واہ یہ وہ کیونسی چیٹنی اچھے بڑھا نلو کر آنا کڑھوڑی راوڑے واہ تماتر بڑے مزے دار آہا تماتر بڑے مزے دار میرے دو ہی بچے ہیں بس وہ تک آن نہیں بچے ہیں ہاں ناری ہوا ہوا یا نہیں دار ہوا معقل ہوا جس ہوا ہوا اور بٹھی نکلے اب یہ سوائے اس کے لئے اس کے لئے سارا نکلے گا اور اس کے لئے سٹروری وام سوڑی نکلے سوڑی نکلے یہ کیا ہے تم چاہاں دعکتا شے وہالے موکšل ساتھ ساتھ موکتہ پیارے پر ایفیر آج میں اگر ہو گیا در این اینجا فرط کھول کے لیے در اینجا فرط کھولی مال bullying چین motive پیارے 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 در اینجا در اینجا مبین در اینجا در اینجا ملتا ہے ملتا ہے اسے نبیل این نے اسے این اسے 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 تو ابھی انتیاز سوپ پر مارکٹ چلم واپس آگئے گھر ہم ہی چیکنگ لے دیا سامان کی اور بس میں بہت تھگ گئی ہوں ابھی جائے نا پھوٹی جہرواز ہوتے ہیں ہم ہی چیک کرے پورا ہے تو جی کچھ بھی کر لو یہ کام کبھی ختم نہیں ہوں گے ابھی ابھی میں آٹا گوند کے آئی ہوں تو بس رات میں میں نے روٹی بنانی ہے آج میں نے زیادہ ہی گوند دیا ہے اس وجہ سے کہ آج بھی روٹی بناؤں گی جو بچ جائے گا رکھ لوں گی اور کل جو ہے نا انشاءاللہ پھر میں نے آٹا نہیں گوننا پڑے گا مجھے صرف روٹی بناؤں گی تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے گھر میں کالی مرچے موسٹ ایمپورٹیڈ ہوتی ہیں اسے بلینڈ کر کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس مورننگ میں جو ہے نا انڈا کھاتے ہیں تو ہمیں کوٹ کے ڈاز دیا تو ابو کو بلکل اچھا نہیں لگتا ابو کہتے سے بلکل جو ہے نا پاورڈر فرم بنا لو تو ہم جو ہے نا ریڈی میٹ پاورڈر نہیں لاتے تو وہ ابو کو جو ہے نا اس پر ٹرس نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا گھر پہ لانا پڑتا ہے اور پھر جو ہے نا اسے خود ہی بلینڈ کرنا پڑتا ہے چلے میں جلی سے اسے بلینڈ کر دیتی ہوں پاورڈر اس کا بنا لیتی ہوں اور پھر اس جھار میں اٹ کر دیں گے بلک پسند آئے ہوگا ایسا ہی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں تو ایسی نہ جائیں سبسکرائب کر کے جائیں پیارا سا کمنٹ کریں مجھے میری فیملی کو دماؤں میں یاد رکھیں اپنا رکھیں دیر سارا خیال انشاءاللہ کل ملتی نیو بلک کے ساتھ جب تک دیر سارا پیار اللہ حافظ بہت تھکی ہوئی ہوں آج بہت پتہ نہیں میرے ساتھ ہوتا ہے یہ سٹے ساتھ ہوتا ہے کسی بھی چیزوں میں سے لگتا ہے جیسے پہاڑ کھوٹ کے آئیوں اتنی کوئی تھکن محسوس ہوتی ہے پھر یہ کام یہ بھی صحیح سے نہیں ہوتے مجھ سے دل چاہتے بس آرام کروں تو آج مجھے لگ رہا ہے میں جلدی ہی سو جاؤں گی کیونکہ بہت نینداری ہے سوستی ہو گی پھر اس کا بھی پاورڈر بنا لیتی ہوں کل ملتے ہیں اللہ حافظ